اسلام علیکم یاسمین حما خان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنیر ٹکا مسالہ یہ ہم ریسٹورنٹ سٹائل بنائیں گے بلکل سیم ریسپی ہے یہ ریسٹورنٹ والوں کی بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس کو آپ سپیشل گیسٹ آنے پر بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ساڑھے تین سو گرام پنیر لے لیا ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے بڑے بڑے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس میں ساڑھے تین سو گرام کٹا ہوا پنیر ہے ہمیں کچھ سبزیوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر ہم نے ٹماٹر یہاں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے اس کو ہم نے اتنے ہی بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے جیسے کہ ہم نے پنیر کو کٹ کیا ہے ایک بڑے سائز کی شملہ میرچ لیتی اس کو ہم نے اس طریقے سے ہی کٹ کر لیا ہے چوکور پیسز میں ساتھ یہ ہم نے یہاں پر انین کے پیٹنس لے لیا ہے اس کو بھی ہم نے بلکل اسی طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس میں بہت باریک سی کٹی ہوئی یہ شملہ میرچ ہے یہ ہمارے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو پیسز بچ گئے تھے اس کو میں نے اور باریک کٹ کر لیا اس کو ہم گریوی میں یوز کر لیں گے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی انین لے کر اس کو ہم نے موٹا موٹا چھوپ کر لیا ہے دس سے بارہ کلوب سے ہمارے پاس میں گارلک کے اس کو ہم نے چھیل لیا ہے ایک انچ ادرک کا پیس لیا تھا اس کو چھیل کر میں چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا یہ ہم گریوی میں یوز کریں گے ٹماٹر بھی انین بھی گارلک اور یہاں پر جنجر اور یہ ہمارے پاس میں ہاف انین ہے اس کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی ہم گریوی میں یوز کریں گے لیکن تڑکے میں اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ 8 سے 10 لے لیا ہے کاجو اور 3 چھوٹی الائچی ہے یہ گرم مسالہ ہے 2-3 پیس ہمارے پاس جاویتری کے ہیں 10 سے 12 کالی مرچے ہیں 5 سے 6 لونگ ہیں اور 1.5 ٹی اسپونز زیرا ہے یہ بھی ہم گریوی میں ہی یوز کریں گے پنی ٹک کا مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ مسترڈ آئل لیا ہے 2 ٹیبل اسپون ہم اس کو مسالے میں یوز کرنے والے ہیں فلیم کو ہم آف کر لیں گے کیونکہ آئل ہمارا کافی زیادہ سا گرم ہو چکا ہے یہ ہم چلی آئل بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے 1.5 ٹی اسپون کشمیری ریڈ چلی پاوڈر اس سے کیا ہوگا اس کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا ٹارک ہو جائے گا ہمیں ڈارک کلر چاہیے اور ساتھی ہمیں جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آ جاتا ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ میں تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم اپنے مسالے نکال لیتے ہیں تو مسالے نکالنے کے لیے ہم نے ایک بول لے لیا ہے اور بول کو ہم نے رکھا ہے اس میں ڈالیں گے ہم دو بڑے چمچ فل بھر کر بلکل گاڑا تھک دہی یہ گھر کا جمع ہوا گاڑا دہی ہے اس کو ہم اس طرح سے کر لیں گے اگر آپ کے پاس میں اتنا گاڑا دہی نہ ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ چلی میں اٹھا کر رکھ دیجئے ایک دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں آپ کا اتنا گاڑا دہی بلکل بن کر تیار ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے اس کے اندر زیرہ پاورڈر روستڈ ون فور ٹی اسپون ڈالیں گے بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے سالٹ اسے آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے ایک ٹی بل اسپون کے قریب بیسن اور ہاف لیمن کا جوز بھی ہم یہاں ایڈ کر لیں گے ان ساری چیزوں کو بھی اچھے سے ہم میکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں بھی اچھی طریقے سے میکس ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چلی اوئل جو ہم نے بنا کر ایک سائٹ لگ دیا تھا اس کو بھی اچھے سے ہم میکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلی اوئل ڈالنے کے بعد میں کلر کتنا شاندار ہو گیا ہے اب جو سبزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری ایڈ کر لیں گے لیکن مسالے کو ہم تھوڑا سا ایک سائٹ کر دیں گے تھوڑا مسالہ ہم الگ کر دیں گے اس میں ساری سبزیوں کو ایڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم اپنا پانیر بھی ایڈ کر لیں گے اور پانیر کو ہم اس طریقے سے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مسالہ ایک سائٹ کر دیا تھا تو وہ کیا ہوگا کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو میکس کرنے میں اگر ہم اس کو ساتھ ہی سبزیوں کے ساتھ ہی مکس کریں گے تو پنیر بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا اسی لیے ہم نے اس کا مسالہ بھی تھوڑا سا الگ کر لیا تو اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے ایکسائٹ کر لیں گے اور سبی کے ساری سبزیوں کے ساتھ میں مکس کر لیں گے اس کو پنیر اور سبزیاں ہماری اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے مرینیٹ ہونے کے لیے پنیر کو ہم نے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آدھا گھنٹے کے لیے تب تک ہم اپنے گریوی جو ہمیں گرائنڈ کرنی ہے اس کے ہم تیاری کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے گرم مسالے ڈالے ہیں جو کھڑے ہم نے آپ کو منشن کیے تھے اس کے علاوہ آپ ہم ایٹ کر لیں گے اس کے اندر انیان اور گارلک جنجر اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے انیان میں ہمیں اتنی سوٹے کرنی ہے کہ یہ تھوڑی سی ساپٹ ہو جانی چاہیے اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے اتنا ہمیں سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے سوٹے کریں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے اسے اچھی طریقے سے پھرائی کر لیں گے انیان ہماری تھوڑی ساپٹ ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم کاجو بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ کاجو بھی ہمارے تھوڑی دیڑ کے لیے فرائی ہو جائے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھی ہم اس کے اندر ٹاپٹر بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ ٹاپٹر ہمارے تھوڑے سوٹ ہو جائیں ٹاپٹر کو ہم اتنا پک Gorengi ہمارے سفٹ ہو جانے چاہیے ٹاپٹر ہمارے تھوڑے ساپٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اب ہم کیا کریں گے کہ فیلی موفٹ کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں بہت ہی فائن پیسٹ کی طرح اس کو گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی اگر آپ کو ضرورت ہو پانی کی تو پانی ڈال کر بھی آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں پانیر کو رکھے ہوئے ہاف آور ہو چکا ہے اور پانیر بلکل تیار ہے ٹکا بنانے کے لیے ادھر ہم نے وڈن اسٹک لے لی ہے تو اس پر اندر ہم پرو لیں گے ان کو تو یہ دیکھئے پانیر ہمارا بہت اچھی طریقے سے مارینیٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم شمنا مرچ لیں گے اور اس وڈن اسٹک میں بلکل سینٹر میں لگا دیں گے مسالے کے ساتھ میں لیجے گا یہ اس طرح سے پھر ہم ایک ٹرماتر لے لیں گے اس کے ساتھ ہم ایک انین لے لیں گے انین کا پیس جو ہم نے لیا ہے ایک پانیر لے لیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے لگاتے جائیں گے تو پہلے ہم شمنا مرچ لیں گے پھر ٹرماتر لیں گے پھر انین لیں گے اور پھر پانیر لے لیں گے اسی طریقے سے ہم ساری اسٹک کو بنا کر پہلے تیار کر لیں گے تو سبی ٹکے کو ہم نے اس طریقے سے لگا لیا ہے اسٹک کے اندر اب اس کو ہمیں کرنا ہے گریل تو اس کے لیے میں نے پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ٹکے کو گریل کرنے کے لیے میں نے گریل پین لیا ہے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس اوائل اور اس کو ہم چاروں طرف سے اچھی طریقے سے اس طرح سپریٹ کر دیں گے اور ایک ایک ہم پیس اٹھاتے جائیں گے یہ ایک ایک اسٹک اٹھاتے جائیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو یہاں اس طرح سے لگا دیں گے سب ہی اسٹک کو جتنی اس کے اندر آ جائیں گے اسٹک ہم اس کے اندر لگا دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے گولڈن سپوٹ آنے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب یہ کے طرقے ہم سب ہی کو فلیپ کر دیں گے یہ دیکھئے اسی طریقے کا کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے چاروں طرف سے سب ہی پنیر کے پیسے ہمارے اچھی طریقے سے گریل ہو چکے ہیں ہم نے چاروں طرف سے اس کو اچھے سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیا ہے فلیم کو ہم آف کر لیں گے اور اس کے مسالے کی تیاری کر لیں گے گریوی کے لیے ہم نے مسالے لیے ہیں تڑکے کے لیے ہاف ٹی اسپون زیرہ تین لال میرچے اور ساتھی ہم نے تین تیج پتہ لے لیا ہے اور مسالوں میں ون فور ٹی اسپون ہلدی پاورڈر اور ایک ٹی اسپون کورینڈر پاورڈر اور ایک ٹی اسپون ہی ہم نے ریٹ چلی پاورڈر لیا ہے تو یہ ہے ہمارے مسالے بہت ہی تھوڑے سے مسالے ہیں کیونکہ سارے مسالے ہم نے مرینیشن میں یوز کر لیا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اپنی گریوی کو کڑائی کے اندر میں نے تقریباً ٹو ٹی اسپون کے قریب آئیل کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم مسالے وہی ایٹ کریں گے جن کو تڑکے میں یوز کرنا تھا ریٹ چلی ڈال دی ہے ہم نے دیج پتہ اور زیرہ اس کو ہم تھوڑا سا کریکل ہو جانے دیں گے ساتھی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے انین جو ہم نے فائنلی چوب کر کے رکھتے ہیں اس کا لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر انین کا کلر ہمارے لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے اس کے اندر ہم سارے مسالے ایٹ کر لیں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کیے ہیں سوکے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس مسالے کو اچھے سے بھون کا تیار کر لیں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی اسپون سالٹ کیونکہ سالٹ کو ہم نے صرف ایک ہی جگہ یوز کیا ہے وہ ہے میڈی نیشن تو اس میں اب ہم ایٹ کر دیں گے مسالے کے حساب سے سالٹ یہاں ہاف ٹی اسپون بڑے آرام سے چلا جائے گا ہاف ٹی اسپون اس کے اندر سالٹ ایٹ کر دیں گے اور اس مسال کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر کے بہت اچھے سے بھون کر تیار کریں گے مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے مرینی نیشن کا بچا ہوا مسالہ مرینی نیشن میں کافی زیادہ مسالہ بچ جاتا ہے تو وہ ہم یہاں ایٹ کر لیں گے سارا ہی اس کے پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو اور فرائی کریں گے کیونکہ دہی کا پانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور خوشک کر لیں گے یہ مسالہ بھی ہمارا بھون چکا ہے تو اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے انیان اور ٹیماتر کی گریوی جو ہم نے بنا کر تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ یہاں ایٹ کر لیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا پانی کے ساتھ میں گرائن کر لیا ہے اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کی جو کنسسٹینسی ہے اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی دیکھنے میں اٹریکٹیو لگ رہی ہے بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے اس کے ساتھ جو پانیر بنتا ہے وہ بھی بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے میڈیم فلیم پر اس گریوی کو اچھی طریقے سے ہم کوک کریں گے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے شملا مرچ جو ہم نے بارک بارک کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ ٹینڈر ہو جائے مسالہ ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو اس کے اندر ہم ایٹ کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا پانیر پانیر کو ہم اس طریقے سے گریٹ کر کے ایٹ کر لیں گے پانیر ہمارا اچھی طریقے سے گریٹ ہو گیا وہ ہم اس کے اندر میکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں اور ساتھی اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے جو ٹکے کو ہم نے بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم یہاں پر ایٹ کر لیں گے آہستہ آہستہ سے اس کو نکالتے ہوئے سبھی پیسز ہم اسی طریقے سے ایٹ کر لیں گے اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی کسوری میدھی کو اس طریقے سے ہاتھ سے رب کر کے ایٹ کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا تو یہ ساری اور اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے میکس کر لیں گے اسی مسالے کے ساتھ میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی تو اس کو ہلکے ہاتھ سے میکس کرتے جائیں گے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ دو منٹ کے لئے کوک ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پین میں ڈال کر کے پانی وہ ایٹ کر دیں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہی اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ دو منٹ کے لئے کوک ہو جائے ہلکے ہاتھوں سے اسے میکس کر لیں گے بہت ہی مزے کا ہمارا ٹکا مسالہ پانیر بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی بڑیا سا اب اسے دو منٹ کے لئے ہم کور کر دیں گے سلو فلیم پر بلکو ہے تاکہ ساری چیزیں مسالے کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر فلیور آ جائے دو تین منٹ ہو گئے ہمارے پانیر ٹکا کو بنتے ہوئے بلکل سلو فلیم پر اور یہ بلکل اچھی طریقے سے پک چکا ہے تو فلیم کو ہم آف کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا شاندار ہمارے گریوی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ تو آپ اس کو یہ دیکھیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ڈش آؤٹ کرنے کے لئے میں نے ایک بہت خوبصورت سی ڈش لے لی ہے اور ڈش کے اندر آپ اس کو ہم سرف کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارے یہ بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی شاندار اس کی ریچ اور ٹیسٹی گریوی بن کر تیار ہوئی ہے ریسٹورنٹ اسٹائل پنیر مسالہ ٹکا بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ یمی ٹیسٹی اور بہت زیادہ بڑیا بن کا تیار ہوا ہے تو آپ اس کو گھر کے روٹی کے ساتھ میں پراتو کے ساتھ میں بٹر نان کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں تو اگر ریسے بھی آپ کو پسند آتی ہے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا حاضر ہوتی ہیں ایک نئے ریسپ میں تب تک اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ